باسی وز ہو برباد ہو برباد تو ایوے پی ایک کو خارج کرو خارج کرو ایوے پی ایک کو خارج کرو خارج کرو تو جو ہم سے ٹکرائے گا جو زبون ہو جائے گا عمر کو بچپن سے سوال کرنی کی عادت تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا جب سے وہ ہر چیز میں سوال کرتا تھا حکومت سے سوال کرنا شروع کیا اس نے ظالموں سے سوال کرنا شروع کیا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا یہی اس کا جرم ثابت ہو گیا عمر بھی ایک بہت اچھی لائف گزار سکتے تھے اس نے چوس کیا کہ وہ ظالموں کے خلاف ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرے گا عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہس کر بولا ہو گئی ملاقات ہوں کہ جس دن ہمارے اندر یہ ہمت آ جائے گی تو ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی اور وہ خوبصورت صبح ضرور آئے گی آج عمر کو گرفتار ہوئے پورے دو ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ دو سال پہلے کا دن میری آنکھوں میں بار بار بھوم رہا ہے صبح سے یہ دو سال ہمارے لیے اور عمر اور جو سلافوں کے پیچھے ہیں ان کے لیے جس طرح گزرا ہے وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے زمین و آسمال کا فرق ہے تصور کریں اور میں بار بار عمر سے پوچھتی بھی ہوں جب بھی میری بیٹی ان سے بات ہوتی ہے تو میں وہاں کی اندر کی حالات کے بارے میں برابر ان سے پوچھتی ہوں ان کا ایک چھوٹا سا سیل ہے بلکل مختصر سا جس میں وہ رہتے ہیں اور ذرا تصور کیجئے کہ جس کے سامنے تالہ لگاوا ہو اور چابی کسی اور کے پاس ہو تو ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا کلوسٹروفوبک فیل ہوتا ہوگا کتنی شروع میں کیا اور ابھی بھی کیا کس طرح کی گھبرات ہوتی ہوگی لیکن عمر جو ہے وہ پوری حمد کے ساتھ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں جتنے لیگل آسپیکٹ ہیں جو ان کے خلاف ہے فائی آر ہے جو چارجز ہیں وہ ہم ابھی سن بھی چکے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں لیکن جب میری بات ان سے ہوتی ہے تو جو پرسنلی میں جو میری سے گفتگو ہے میں چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں میں اکثر ویشتر ان سے بوشتی ہوں کہ کیا کھایا حالانکہ عمر کے دوست سب ہی جانتے ہیں کہ عمر کو کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل کا جو کھانا ہے اس سے دل دکھتا ہے یہ سن کر کہ انہوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا کچھ مہینے پہلے کوٹ میں ہیرنگ تھی اور میں عمر سے ملاقات کیلئے گئی تھی اور حضب مامول میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کچھ کھا کر آئے تھے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت آسانی سے کوئی چیز کھانا نہیں پسند کرتے جلدی مطلب نہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں جانے کے بعد کھا لوں گا اور اس دن کی حالت ایسی تھی کہ ان کو جیل سے جس گاڑی میں لایا جاتا ہے ٹرک یا وین اب سے دو مہینے پہلے اور زیادہ شدد کی گرمی تھی اور ان کو یہ کہہ کر اس میں سے اتارا نہیں گیا تھا کہ نیچے جہاں رکھا جاتا ہے عدالت میں وہاں جگہ نہیں ہے اور اسی میں کئی گھنٹے اسی کے اندر رکھا گیا تھا وہ ایسا موسم تھا کہ گاڑی میں بیٹھتی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی ایسی کام ہی نہیں کر رہا ہے اس وقت وہ پورا لوہے کا سمجھئے جال جس میں جو گاڑی ہمیں اس سے پہلے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی پولیس کی وین مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو پیچھے کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک اور دروازہ ہے اور اس کے اندر بھی پارٹیشنز ہیں جن کو لاک کر کے الگ الگ ان کو سیپریٹ کر کے رکھا جاتا ہے اس ایک چھوٹی سی لوہے کے جال میں جو تپتیوی دھوپ میں وہ گاڑی کھڑی ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کیا اور عمر مسلسل جہاں وہاں کی پولیس مین تھے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے اپنی سے ملنے دیا جائے جیسا کہ ہمیشہ وہاں پر ایک طریقہ ہے ملایا جاتا ہے عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہس کر بولا ہو گئی ملاقات ہوں یہ کافی ہے لیکن بہرحال ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جیل میں جس طرح کے دشواریاں تکلیفیں ہو سکتی ہیں سردیوں میں اس نے ایک مرتبہ حالانکہ وہ اپنی تکلیف نہیں شیئر کرتا ہے وہ جب بھی بات ہوتی ہے فیملی میں بھی اور اس کے دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں وہ ایک بڑی سمائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں لیکن کبھی کبھی کوئی بات بات کرنے میں ہم اس سے کبھی نکلواتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے سردیوں میں اس نے ایک بار بتایا تھا کہ اس سیل میں اوپر ایک روشندان ہے جس میں سے بڑی تیز ٹھنگڑی ہوا آتی ہے اور سامنے سے جو سلاخین ظاہر ہیں کہ دروازہ نہیں ہے ہم سوچیں گے سردیوں کی دلی کی سردیوں میں ذرا سبھی دروازہ کھلتا ہے تو کتنی ٹھائی محسوس ہوتی ہے اسی طرح گرمی کا بھی حال ہے کہ لور تپیشہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے برسات کے دنوں میں ایک بار مجھے عمر نے بتایا کہ میری آگ کھلی تو میرے سامنے میڈک کا اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ بھی ایک میڈک بیٹھا کیونکہ بہار گھاس ہوت جاتی ہے اور بہت سارے ایسی ہوتے ہیں وہ سب سلوے آ جاتے ہیں تو بہرحال بہت ساری مشکلات ہیں بہت ساری تکلیفیں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ہی خوبصورتی سے عمر نے ان کو فیس کیا ہے بہت ہی حمت کے ساتھ ان کو فیس کر رہے ہیں عمر ہمیشہ سے بچپن سے بھی میں کہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت ہی پولائٹ بہت کائن بچہ تھا ہمیشہ سے رہا ابھی بھی اس کا مزاج ویسا ہی ہے لیکن اپنے اصولوں پر وہ بہت فرم ہیں اس کے میں وہ کسی طرح کوئی کامپروائز نہیں کرنا وہ کائنڈ ہے لیکن اپنے اصولوں کے معاملے میں نہیں ہیں تو وہ سمجھئے کہ بچپن سے جو ہونے والے حالات تھے حالانکہ عمر بہت برائٹ سٹوڈنٹ تھا اپنے سکول میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑے ملہا ایڈیوکیشن میں وہ بہت ہمیشہ سے اچھا اچھا سکور کیا لیکن اس وقت سے ہونے والے حالات کا اس نے بہت زیادہ اثر قبول کیا بچپن میں ہی بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ اور پھر بڑے ہونے جب گریجویشن میں تھا تو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر جس نے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کے لئے ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سے پہلے وہ بھی اور لڑکوں کی طرح بہت شوقین بھی تھا برینڈڈ کپڑے پہننے کا شوق تھا اور کرکٹ کا بہت شوق تھا لیکن اب ہم فیملی دوست سب جانتے ہیں کہ عمر بہت ہی سمپل لائف گزارنے والے انہیں ان تمام چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے اس وقت سے ہی سمجھئے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمر کے اپنے پورے اور جتنے کزنس ہیں وہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں اس معنیوں میں کہ وہ اچھی پوست پڑھے ہیں کوئی کینیڈا ہے کوئی یو ایس کوئی گلپ کنٹریز میں ہے اور عمر کا بھی ایک بہت برائیٹ فیوچر ہو سکتا تھا عمر بھی ایک بہت اچھی لائف گزار سکتے تھے لیکن عمر نے اس کو چوز کیا انہوں نے چوز کیا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس نے چوز کیا کہ وہ ظالموں کے خلاف ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرے گا اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عمر کو بچپن سے سوال کرنے کی عادت جب وہ بہت چھوٹا تھا جب سے وہ ہر چیز میں سوال کرتا تھا اور میں نے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ اس کا سیٹسفیکٹری جواب دوں اور آپ پھر بڑے ہونے تک سمجھئے کہ اس کے سوال کرنے کی عادت اس نے حکومت سے سوال کرنا شروع کیا اس نے ظالموں سے سوال کرنا شروع کیا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا یہی اس کا سلاقوں کے پیچھے ہے لیکن مجھے ہرگز کوئی افسوس نہیں ہے میں بہت فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ ایک قوس کے لیے ہیں وہ سوسائیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے ہیں اس حکومت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں میں جس طرح سے ناکام ہوئی ہے جس جو سلوگنز کے ساتھ وہ آئی تھی ناکام ہوئی ہے اس کے بعد اس نے جو اس حکومت میں برقرار رہنے کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے پولرائزیشن کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اور جس طرح سے اس نے باتنے کی کوشش کیا اور جس طرح اس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف اواز اٹھانے والوں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر گرہ دیے جاتے ہیں لوگوں کو سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حمدوں کو توڑ سکیں تاکہ وہ حکومت کے سامنے اور وہ دوسری جنریشن اور وہ لوگ جو ان سے انسپائر ہو رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں صرف وہ ہی نہیں بلکہ ان سے انسپائر ہونے والے لوگ بھی ڈر جائیں کہ اگر ہم نے یہ آواز اٹھائی اگر ہم نے حکومت کے خلاف کچھ بولا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا تو میں اس وقت یہاں موجود لوگوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم سے ہندوستان کے ہر نوجوان سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے دن سے ڈر کو نکال دیں وہ اپنے دن سے جس دن اس خوف کو نکال دیں گے اس دن ان کے اندر وہ حمت پیدا ہوگی کہ وہ ظلم ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے اور میں جے پوری امید ہے کہ جس دن ہمارے اندر یہ حمت آ جائے گی تو ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی اور وہ خوبصورت صبح ضرور آئے گی میں تمام لوگوں کا شکریہ پیدا کرتی ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پریزنرز کو نہ صرف یہ کہ بین دی جائے بلکہ ان پر سے ان کیسز کو ختم کیا جائے میں انہیں کیا پیش کروں سوائے اس کے کہ میں عمر اور اس کے ان تمام وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہتی ہوں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں